ویکلی ہورسکوپ گیارہ جولائی دوہزار بائیس لے کے سترہ جولائی دوہزار بائیس اس آنے والے ویک کا آپ کے لیے یہ پورا ویک آپ کے لیے کیا لے کر آئے جیمن آئی کے لیے گیارہ جولائی سے لے کے سترہ جولائی تک جیمن آئی اس پورے ویک کا کنکلوزن پورے ویک کے کنکلوزن جیمن آئی کے لیے اس آنے والے ویک میں میں یہ کہنا چاہوں گا جیمن آئی اس پورے ویک کے اندر جو شنی آپ کے بھاگے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اسٹمہ میں آیا جانا ہے بارہ جولائی کو شنی کی ڈھائیہ پھر شروع ہو جائے گی میں پہلے آپ کو شنی اسٹمہ میں آ رہا ہے بارہ جولائی کو بارہ جولائی سے آنے والے ویک میں تھوڑا دھیان رکھیں اور شنی اسٹمہ میں ڈھائیہ پھر شروع ہو گی جو پچھلے سبا دو سال سے چلا تھا وہ اب دو سال سے چلا تھا وہ واپس اسی ٹریک پہ آپ آ جائیں گے تھوڑا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا اور وینس کی پوزیشن بھی اس حسن میں چینج ہوگی وینس کی پوزیشن جو بارویں گھر میں وینس آپ کا تھا وہ آپ کے لگن میں آئے گا سوری بودھ کے ساتھ وینس بھی آئے گا شکر بھی آئے گا اس پورے ویک کے اندر نئے پروجیکٹ کی شروعات ہے آپ کو سپورٹ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ دوستوں مطروں کی سپورٹ آپ کو ملے گی پریوار کی سپورٹ ملے گی نئے آئیڈیاز آپ کے ڈیولپ ہوں گی نئے وینچر میں آپ چلے جائیں گی پیسے بنانے کے موقعیں ملیں گے بائنگ اور سیلنگ میں پیسہ آپ کا بن سکتا ہے اور سورے اور شنی یہ جو سورے سورے اور شنی انڈ آف دس ویک سترہ سولہ سترہ کے بعد شنی اشتن بھاو میں ہے سورے دوسرے بھاو میں آئے گا یہ جو ایک ٹائم پیرد ہے یہ بڑی بڑی اب شنی کو ابھی بھی ابھی بھی یہاں پہ بھی کانفرکٹ ہے سورے لگن میں ہے کچھ دیر کے لیے اور شنی اشتن بھاو میں یہ بھی پوزیشن ٹھیک نہیں اس وجہ سے سورے سیکنڈ آس میں ہے شنی اشتن بھاو میں ہے اس وجہ سے سٹرگل فل سیچویشن آپ کو فیس کرنی ہوگی پیسے کے نقصان سے بجے اگر آپ کسی جوائنٹ وینچر میں ہیں بزنس پارٹنشپ میں بہت دھیان رکھیں بہت ساری ڈیفرنس اپینین بہت ساری کلیشنز میں آپ جلد بازی نہ کریں اگریسیو ایٹشو نہ دکھائیں اور کسی لیونگ کانفرکٹ کا پارٹ نہ بنیں تھوڑا کام ڈاؤن کریں بہت سارے ڈیسیزن جو ایسے سو سمجھ کے بھی نہ نہیں ہوں گے بہت ساری سیکرٹ ایشن آپ کری کریں گے اور جو شاید کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہیں گے بہت اچھے ٹائم کی شروعات ہے آئی ٹائم پیلٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ او ویو دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں ٹھیک ہے لیکن اپنے سیکرٹ دوسروں بھی ظاہر نہ کریں اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم کے اندر دماغی طور پہ آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا بہت زیادہ چیزوں پہ آپ کی کانشنس بنے گی ایک ایشو سے دوسرے ایشو تک جائیں گے آپ اور یہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں اور کئی بار آپ ایک جگہ پہ ایک لگا تر کانسیڈیٹ نہیں کریں گے کہ one issue after second issue ایسے چلتے جائیں گے کئی بار لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اگر آپ کر کیا رہے mentally آپ ایک بہت high speed پہ جا رہے ہیں کہ پھر وہ speed لوگوں کی speed نہیں اس کو accept expect بھی نہ کریں گی ہاں جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں دوسرے ویسے ہی سوچیں گے نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا اور اپنا focus تھوڑا groove کریں اور تھوڑا بہت fast movement نہ لیں بہت fast move نہ کریں اور یہ بھی کہنا چاہوں گا اس سامنے بہت چیزیں ہو رہی ہیں personal life کے اندر اور اس سامنے اگر آپ کی کمپینینشپ شروعات ہو تو بہت اچھے کمپینینشپ سے ملاقات ہوگی نئے لوگوں سے ملاقات ہی ہوں گی شو اس لیے بڑا اچھا پینٹ ہوگی اچھے لوگوں کا ساتھ ملے گا آپ کا نام ہوگا آپ کی ترقی ہوگی status پہ improvement ہوگی آپ rise کریں گے بہت ساری opportunities آپ کو ملیں گی آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے بہت کشکشالی آپ کنکلوزن اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اگر آپ اس کے لیے لائک کے لیے اس بیل کو دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ کانٹینٹ شیئر کریں اپنے دوستوں میترو فیملی فرینڈز کے ساتھ تو بہت اچھا لیکن اگر آپ ہمارے سبسکرائبر بنتے ہیں تو بہت سارا کانٹینٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے ہمارے منتلی فورکاس کی ریپورٹ ہمارے ویکلی فورکاس کی ریپورٹ ہمارے یالی فورکاس کی ریپورٹ راہو کے تو کی گوچتر کا فہل آپ کے لیے کیا لے کر آئے گا رسپتہ کی گوچتر کا فہل آپ کے لیے کیا لے ہوں گا شنی کے گوچتر کے ایفیکٹ آپ کے کیا ہوں گے اور لائف شو سٹیمنگ جو بہت لائف شو میں آپ آ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی جگہ سے آپ کال کر سکتے ہیں لائف شو میں پرٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ لائف شو کے اندر کنسلریٹی نسی لے سکتے ہیں بتانا ہوگا آپ کو نام ڈیٹ او برت پلیس او برت ٹائم او برت ہم آپ کا باس چارٹ کھولیں گے آپ کے سوال کا جواب دیں گے آپ اس لائیو شوپ میں پرسپیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی لنگ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور لیکن اگر آپ اس آنے والے ویک کے اندر کوئی بہت ایمپورٹنٹ ڈیسیزر بنانے جا رہے ہیں کوئی بہت ایونٹ ہے اس پوری ویک کے اندر کوئی بہت بڑی بات اس ویک میں ہونے والی ہے جس کی تھوڑی بہت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سپورٹ چاہیے آپ کو اسٹرالوجی کو سپورٹ چاہیے تو پھر آپ کو کمپلیٹ ویکلی ہورسکوپ کی ریپورٹ لینی ہوگی پھر وہ آپ کو ویب سیٹ پہ جارہا ہوگا کمپلیٹ ویکلی ہورسکوپ کی ریپورٹ لیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں ہماری ویکلی ہورسکوپ کی ریپورٹ اکیلی سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ اپلائیڈ ہورسکوپ ریپورٹ ہے اس کے اندر اپائے پدھتی ہے precautions ہے منتر سادنہ اس میں آپ جو astrological question ہے اس میں بدلات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو complete analysis بھی اس میں آپ کو ملے گا اس آنے والے وقت complete analysis report آپ کو ملے گی ساتھ میں کیا آپ کو اپائے کرنا چاہیے اس week کے اندر کیا precautions آپ کو discipline میں implement کرنے چاہیے کون سی منتر سادنہ کا پریو کر کے آپ اپنی لقش کو پرابط کر سکتے ہیں اگر آپ کی requirement یہ ہے تو پھر آپ کو کریں and achieve your best